اسلام علیکم سٹورڈنٹس جیسا کہ ہم لوگ ڈسٹریبیشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں میرے پچھلے لیکچر میں میں نے ڈرک ڈسٹریبیشنز کے بارے میں ڈسکس کیا اس کے امپورٹنٹ فیکٹرز کو کون کون سے فیکٹر افیکٹ کر رہے ہیں ہماری ڈرک ڈسٹریبیشنز پہ وہ ہم نے بہت اچھ سے اس کو ڈسکس کر لیا ہے تو آج کا جو اسی طرح ہمارا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے ڈسٹریبیشنز والیم آف ڈسٹریبیشنز کیا ہوتا ہے یہ ایک اپیرنٹ والیوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اپیرنٹ والیوم کیوں ہوتا ہے یہ ہم لوگ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتیوں کہ یہ صرف ایک خیالی پلاہ ہوتا ہے جو صرف انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھی ڈرک جو ہوتی ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی بھی فیزیکل یا فیزولوجیکل مطلب بیسس نہیں ہوتی یہ وہ والیوم ہے جو کسی بھی ڈرک کو کنٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم والیوم آف ڈسٹریبیشنز کہتے ہیں جو صرف ہم انتاظہ لگا سکتے ہیں ہم لوگ کلیرلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنے والیوم ہیں ہماری جو ڈرک کے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے فور اگزیمپل یہاں پہ ہم نے ایک گلاس پانی کا لیے ٹھیک ہے ایک گلاس پانی کا لے کے میں نے اس میں ایک چمچ چینی ڈال دیا ٹھیک ہے شوگر ڈال دی ہے ایک چمچ ون سپون میں نے اس میں شوگر ایڈ کر دیا تو اس پانی میں ہماری جو شوگر ہے وہ اچھے سے ڈیسولو ہوگی تو یہ میرس کہ یہ میرا والیوم تھا جس میں شوگر ڈیسولو یا ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے اب ہم اگر اس میں شوگر زیادہ لے لیں گے پانی کم اور اگر پانی زیادہ تو شوگر کم لے لیں گے تو یہ پانی مٹھا زیادہ ہو جائے گا یا کم مٹھا پانی زیادہ ہو جائے گا تو یہ اس سے ہماری اسی طرح drug distribution کا بھی ہوتا ہے کہ volume اگر زیادہ ہوگا تو drug distribute ہوگی کم ہے تو کم ہوگی تو یہ example صرف volume of distribution کو سمجھانے کے لئے تھی اب یہ volume of distribution ہم لوگ کیوں determine کرتی ہیں کیونکہ اس سے ہم لوگ یا تو drug distribution کا اندازہ لگا سکیں ہم drug distribution کا اندازہ لگا سکیں dosage frequency کا dosage frequency کا یا پھر ہم اس سے clearance کا بھی clearance کا بہت important is factor ہوتا ہے drug distribution کا تو اب ہم drug distribution کو کیسے میر کریں گے جیسا کہ یہ لیپن کورٹ کے اندر drug distribution کا فارمولا دیا ہو ہے amount of drug in body amount of drug in body divided by concentrations volume of distribution کیا ہے کہ suppose اگر ہم نے ہماری جو systematic circulation سے ہے یا اس کے اندر ہمارے blood کے اندر drug ہے ٹھیک ہے ہم نے 100 miligram dose دی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو 100 miligram جو ہے یہ ہماری اس میں جا کے اس fluid میں جا کے dissolve ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم one drop لیں گے one drop لے کے اس کو ہم لوگ اس میں میر کریں گے کہ اب ہماری dose اس میں کیجئے تو suppose اس میں 10 miligram ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس 10 رہ جائے گا مطلب 10 liter تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری جو drug ہے وہ 10 liter volume میں distribute ہوئی ہے اس طرح ہم volume of distributions کو determine کریں گے تو اب body کے اندر بہت سارے compartment ہوتے ہیں جہاں drug نے distribute ہونا ہوتا ہے اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری body کا volume ہے وہ کتنا ہے تو ہماری body کا volume ہے وہ ہے 42 liter ہماری body کا volume کتنا ہے 42 liter اب یہ جو 42 liter ہے یہ ضروری نہیں ہے کچھ drugs کا جو ہوتا ہے وہ volume of distribution جو ہوتا ہے وہ 42 سے زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ possible نہیں ہے اسی لئے ہم لوگ اس کو volume of distribution کو apparent volume بھی کہتے ہیں کہ یہ خیالی volume ہے تو 42 جو ہمارے volume of distribution جو ہوتا ہے وہ 42 ہوتا ہے جس میں یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ایک اور second ہوتا ہے intracellular fluid اب extracellular fluid چھو ہوتا ہے یہ آگے دو طرح کا ہوتا ہے plasma اور interstitial fluid ہوتا ہے اب plasma یہ 4 لٹر ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے 10 لٹر اور یہ 28 لٹر ہوتا ہے اب کچھ trucks ایسی ہوتی ہیں انہوں نے plasma میں جا کے distribute ہونا ہوتا ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو interstitial floors میں distribute ہوتی ہیں اور کچھ اس میں ہوتی ہیں intracellular floors کچھ drugs ایسی ہوتی جن کا سائز ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اب یہ ہمارے blood کے اندر drug ہے دیکھیں اب اس drug کا جو سائز ہے وہ زیادہ ہوتی تو زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ drug یہاں سے پاس آؤٹ نہیں ہوتی تو یہ کیا کرے گی drug ہمارے plasma کے ساتھ جا کے بائنڈ ہو جائے گی تو جب یہ drug ہماری plasma کے ساتھ جا کے بائنڈ ہو جائے گی تو ادھر ہی یہ drug distribute ہو گی اب کچھ drugs ایسی ہوتی ہیں یہاں پہ پہ پر 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 بائنڈ ہوتی ہے ہپارین اس کے لیپن کورٹ میں دی ہوئی ہے ہپارین اب کچھ drugs ایسی ہوتی جن کا جو والیوم ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں یہاں پہ پورز کے تھو distribute ہو کے یہاں پہ جو ہمارے سیلز ہیں جہاں تک ڈرگ نے جانا ہوتا ہے تو کچھ ڈرگز یہاں سے چھوٹی سائز کی ہوتی ہیں تو یہاں سے distribute ہو کہ ہمارے جو انٹرسٹیشل فلوڈز ہوتے ہیں وہاں میں جا کے distribute ہوتی ہیں اور یہ جو drugs ہوتی ہیں اور ہائیڈروفیلک نیچر ہوتی ہائیڈروفیلک نیچر کی یہاں ہی distribute ہوتی آگے ہمارے سیلز تک پاس نہیں ہوتی ہوتی اسی طرح کچھ ایسی ڈرگ ہوتی ہیں وہ آئیپوفیلی کی نیچر ہوتی ہیں وہ یہاں بھی distribute ہوتی ہیں یہاں سے نکل کے انٹرسٹیشل فلوڈ میں بھی distribute ہوتی اور آگے ہمارے سیلز میں بھی distribute ہو جاتی ہیں اسی طرح کچھ ڈرگ ایسی ہوتی ہیں ہم نے ہنڈرڈ میلی کریم ڈوس دی ہے فور اگزیمپل ہم سپوس کر رہے ہیں ہم نے ہنڈرڈ میلی کریم ڈوس دی ہے اب ہم اس کا اگر ہم پلاسما کی بائنڈن کے ساتھ ہم چیک کریں گے سپوس اس میں ہم نے جو determine کیا ہے تو وہ ہے 20 میلی رہے ہیں میر کیا تو اس کو ڈی وائٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا 5 لٹر تو 5 لٹر سے ہم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈرگ ہے پلاسما کے ساتھ جاؤ بائنڈ ہوئی ہے تو اس والیوم میں ہوئی ہے مطلب کہ ہمارے پلاسما کا والیوم اتنا تھا جہاں جا کے ہماری ڈرگ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے اسی طرح اگر جو ڈرگ کی جو ہے وہ کنسٹریشن ہوگی 10 ملکر تو اس کا جو 10 ملکر تو اس کا جو وولیوم آف ڈسٹریبیشن ہوگا ہوگا 10 لٹر تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ڈرگ ہے پلازما میں ڈسٹریبیوٹ ہونے کے ساتھ ہماری انٹرسٹیشل فلوڈ میں بھی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے اگر ہماری ڈرگ کی جو کنسٹریشن ہے وہ 5 ہے تو مطلب ڈرگ جو ہے ہمارے ایدھر پلازما میں بھی ڈسٹریبیوٹ ہوئی یا انٹرسٹیشل فلوڈ سے ہمارے سیلس میں بھی جا کے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے تو اگر ہماری جو ڈرگ کی کنسٹریشن 2 میلی گرام ہوگی تو یہ 50 لیٹر ہے تو 50 لیٹر جو وولیم آف ڈسٹریبیوشن تو باڈی میں ہوتا ہی نہیں کیونکہ ہماری جو باڈی کا وولیم آف ڈسٹریبیوشن ہے وہ 42 لیٹر ہے تو اسی لیے ہم اس کو اپیرنٹ وولیم آف ڈسٹریبیوشن نہیں کہتے اس کو ہم ایک صرف ایزیوم یا خیالی وولیم آف ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں اب کچھ ایسی ڈرگ جن کا جو وولیم آف ڈسٹریبیوشن ہے وہ 42 کر جاتا کم ہوگی کچھ ٹرگ کی وولیم آف ڈسٹریبیوشن کم ہوتے تو ان کی ہاف لائف بھی کم ہوگی جس سے ہم جو ڈرگ کی فریکوینس ہے اس کو بھی اس کی جو ڈرگ کی فریکوینس ہے اس کو ہم لوگ کم کر دیں گے تو یہ تھا ہمارا وولیم آف ڈسٹریبیوشن جو میں نے بہت ایزی مطلب ویس ہے آپ لوگ کو سمجھا دی یہ دیکھیں اس کے کمپارٹمنٹ ڈسٹریبیوشن جو واتر کمپارٹمنٹ ہے پلاسما کمپارٹمنٹ ہے اچھا یہاں پہ ایک ڈائیگرام دی ہوئی ہے جو میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ ہماری جو بوڈی میں 42 لٹر یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے ریڈ کلر کا یہاں پہ ریڈ کلر کا وہ کروس کر دیا کہ یہ ہماری بوڈی کا جو ٹوٹل ایریہ ہوتا ہے وہ 42 لٹر ہوتا ہے جس میں انٹرسٹیشل والیم ہوتا ہے پلاسما والیم ہوتا ہے اب اس میں دو ترانک یہ میں بتایا آپ بوڈی میں ڈیوائیڈ بائی کنسون سے ہم لوگ اس کا وولیم آف ڈسٹریبیشنز میر کر لیتی ہیں اور یہاں پہ جو میں نے ابھی انڈ میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر بتایا کہ جو وولیم آف ڈسٹریبیشنز ہے وہ ہماری ہاف لائی پہ کیسے افیکٹ کرتی ہے ابھی میں نے بتایا کہ بھی جو ہماری اگر بوڈی کا وولیم آف ڈسٹریبیشنز زیادہ ہوگا تو اس کی ہاف لائی بھی زیادہ ہوگی تو ہم اس کی جو اس کی فریکوینسی کو کم کریں گے اگر کم ہے تو پھر ہم اس کی زیادہ کر دیں گے سو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیے گا thank you so much for watching